کوئی ایسی توانائی ہے جو ہماری روزمرہ کی برکی ضروریات کو سو فیصد پورا کر سکے فضائی آلوبگی سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہے یا پھر تابکاری کے نتیجہ میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہے آئیے اب ان سب سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں جوہری توانائی محفوظ نہیں ہے لیکن ہم انسانوں کو اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمولات چلانے کے لیے برکی طاقت کی کسرت سے ضرورت ہے تصور کریں کہ آپ کی کچن میں چولا ٹھیک کام کر رہا ہے لیکن گھر کا سینٹرل ہیٹنگ اینڈ کولنگ سسٹم ایسا نہیں کر رہا فلیٹس کا ایسکلیریٹر تو آپ کو گراؤن فلور پر اتار چکا ہے لیکن ایٹی ایمز بند ہیں اسی طرح میٹرو ٹرین کا وقت پر نہ نکل سکنا یا الیکٹرک کارز کا بند ہو جانا ایسی صورتحال ہے جو کہ نہائیت پریشان کن ہو سکتی ہیں بجلی کی یہ ناکافی فراہمی متعلقہ کارپوریشنوں کو اینڈن کی ایڈجیسمنٹ اور پاور آف لوڈ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اور اسی طرح تمام محکمیں انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے زندگی کافی سست ہو جاتی ہے آج تمام معاشی، سنتی، سماجی اور روزمرہ کے معمولات میں بجلی کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہ بجلی موجودہ دور میں بہت سارے فوسل فیول، گوئلے اور قدرتی گیس کو جلا کر پیدا کی جا رہی ہے اور جس نے پہلے ہی ہمارے ماحول کو کارپورن، نائیڈروجن، سلپر اور دیگر نقصاندے گیسوں سے بھر دیا ہے اور یہ سموگ ہمیں خاموشی سے مار رہا ہے اس پس منظر کے ساتھ متبادل اینڈن کی بڑھتی ہوئی مانگ کو کسی نہ کسی طرح پورا کرنا ہوگا ہم اپنی ہوا کو مزید آلودہ نہیں کر سکتے دنیا کی تمام بڑی سنتی ریاستوں میں چاہے وہ جین ہو یا انڈیا یا دیگر ترقی آفتہ یا ترقی پذیر ممالک سموگ بہت سی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے ہلاکتوں کی یہ تعداد اب تک جوہری تابکاری سے ہلاک ہونے والی کل تعداد سے کہیں زیادہ ہے لہٰذا ہمیں صاف طوانائی کے وسائل تلاش کرنے اور انہیں زیادہ سے زیادہ استعمال میں لانے کی ضرورت ہے ہمیں جلتے ہوئے کوئلے اور قدرتی گیس کے استعمال کو چھوڑنا ہوگا تاہم ایسا اچانک نہیں کیا جا سکتا ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا اور تیار کرنا ہے یہاں جوہری طوانائی کو محفوظ طریقے سے استعمال کرنے کا خیال سامنے آتا ہے یقینا ہمیں اس سے استفادہ کرنے کے لیے محفوظ طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے لیکن ہم اس سے حاصل ہونے والی اچھی اور مستحکم بجڑی کی مقدار سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ طوانائی بہت طاقتور ہے اور ہم جو چاہیں اس کی مدد سے کر سکتے ہیں ہمیں اس پر مزید غروف فکر کرنے اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنے کی ضرورت ہے جوہری طوانائی کا ماخذ مواد یورینیم بہت غیر مستحکم ہے اور اس سے نمٹنا مشکل ہے تاہم اب دیگر جوہری مواد بھی دریافت ہو چکے ہیں جو کہ اتنے غیر مستحکم نہیں ہے مثال کے طور پر تھیوریم جوہری طوانائی پیدا کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے یہ عام حالات میں زیادہ غیر مستحکم نہیں ہے اور اس سے انچکاک یا فیوجن کا عمل پیدا کرنے کے لیے خصوصی ماحول کی ضرورت ہے اسے سلسلے کو مزید فروغ دینے کے لیے انٹرنیشنل اٹومک انرجی کا ادارہ اقوام متحدہ کے خاندان کے اندر دنیا کی ایٹم فور پیس انڈیویلپمنٹ کی تنظیم کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جوہری شعبے میں تعاون کا بین الاقوامی مرکز ہے یہ ایجنسی اپنے رکن ممالک کے ساتھ کام کرتی ہے اور دنیا بھر میں اس کے متعدد شراکت دار موجود ہے جو کہ جوہری اندن کے محفوظ استعمال کے لیے اس کے تمام پہلوں پر مختلف ممالک کی مدد کرتی ہے اور جورینیم کی کان کنی سے لے کر خرچ شدہ اندن اور تابکار فضلے کو تلف کرنے کا انتظام تک مختلف ممالک کے درمیان تیکنیکی معلومات کے تبادلے کو فروغ دیتے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں ہم جوہری طوانائی کو محفوظ طریقے سے اپنی روز مرلا زندگیوں میں استعمال کر سکیں گے اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں موسیقی